دوستو ایک انار سو بیمار آپ نے یہ کہا بات تو سنی ہوگی لیکن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کی کیسے آپ اپنی گارڈن میں ایک انار کے پودے سے بھی سو سے زیادہ انار لے سکتے ہیں اس کے لیے کیا خاص سیکرٹ ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ سیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے گارڈن میں جو یہ انار کے پیڑھ لگے ہوئے ہیں ان میں پوری طرح سے انار ہی انار لگے ہوئے ہیں پیڑھ پورے انار سے بھر گئے ہیں اس کا پورا سیکرٹ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس لیے ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا نمسکار دوستو میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں گارڈنگ فیکٹ یوٹیوب چینل یعنی آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ساکہ میں جب بھی اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انار کے پیڑ میں نے لگائے ہوئے ہیں گھر کی چھت پر اس طرح سے گرو بیگ میں یہ 18 بائی 18 انچ کے گرو بیگ ہیں اور یہ دونوں پیڑ میں نے جو ہے نرسری سے لاکر لگائے تھے ایئر لیئرنگ سے تیار یہ پودھیں ہیں تو سب سے پہلی ٹپس ہے اگر آپ کو اتنی اچھے انار چاہیے تو پودھا ہمیشہ گراپٹیڈ یا ایئر لیئرنگ کا لینا ہے آپ کو تو اس پیڑ کو آپ کو بڑے گرو بیگ میں جو کی سٹارٹنگ سائج اس طرح سے 18 بائی 18 انچ ہے اس طرح کے گرو بیگ میں یا گملے میں بھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں لگانا ہے مٹی بہت اچھی ہونی چاہیے بیل ڈرین اس کی مٹی ہو جس میں آپ کو کافی ماترہ میں کمپوسٹ خاد ملانی ہے جیسے کی گوبر کی خاد یہاں پہ دیکھئے یہ ہم نے گوبر کی خاد ابھی ڈالی بھی ہوئی ہے تو مٹی بناتے سمائے کافی اچھی ماترہ میں گوبر کی خاد ملائیں نیم کھلی ملائیں اور بعد میں اس میں سمائے سمائے پر خاد دیں کیا خاد دینی ہے وہ میں آپ کو ابھی آنگے ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بعد جب آپ یہ پودھر لگا لیں گے اس کے بعد اس کی گروہ ہوگی اب یہاں سے صحیح کام اسٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ انار کے پیڑ کو کیبل لاکر لگا دینا ہی ایک کام نہیں ہے اس کے بعد کی کیر ہی ڈیسائیڈ کرے گی کی آپ کے انار کے پیڑ میں انار لگیں گے یا کیبل فول آ کر گر جائیں گے تو وہ کیر کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں دیکھئے جیسے ہی انار کا پیڑ دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوتا ہے اس میں نئی گروہ آتی ہیں کیسی نئی گروہ آتی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی نئی گروہ آتی ہیں تو جب بھی اس طرح کی نئی گروہ آئیں تو نیچے کی جو گروہ ہے وہ تو آپ کو ہٹا دینی ہے جیسے یہ دیکھئے نیچے کی گروہ ہے تو میں اسے کٹ کر دے رہا ہوں یہاں سے اس طرح سے تو نیچے کی گروہ آپ کو ہٹا دینی ہے نیچے کچھ بھی گروہ نہیں رکھنی ہے جو کی لگ بھگ ایک فٹ کے آس پاس ہو سکتی ہے اس کو بھی میں ہٹا دے رہا ہوں دیکھئے یہ میں نے ہٹا دیا تو نیچے کی گروہ تو ہم نے ہٹا دی اب اوپر کی گروہ�로 کا ہم کیا کریں گے اوپر کی گروہ کو ہمیں کرنا ہے ٹرم اب trim کیسے کرتے ہیں دیکھئے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ stem ہے یہاں سے ہم نے کاٹا ہوا ہے اور یہ stem ہے یہاں سے ہم نے کاٹی ہوئی ہے تو میں ابھی آپ کو بتا دے رہا ہوں کیسے آپ کو کرنا ہے یہاں پہ جس دیکھ لیجئے یہ نئی گروتھ آئی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ہمیں یہاں سے یہاں سے دیکھئے اس طرح سے کٹ کر دینا ہے اب ہم نے یہ stem کو اتنا ہی چھوڑا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیا خاص ہے ایسا کیوں کرنا چاہیے تو میں آپ کو اس کا اب سیکریٹ بتا دیتا ہوں کی ایسا کیوں کرنا چاہیے بعد میں جو چھوٹی چھوٹی یہ stem آ رہی ہیں گروتھ انہیں بھی آپ اس طرح سے کٹ کر دیجئے اور تھوڑا سا ہی یہاں پر چھوڑیے اب سمجھ لیتے ہیں ایسا کیوں کرنا ہے نیچے میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں کی میں کافی ہے بھی پروننگ کرتا ہوں یہ دیکھئے جو میں نے ابھی پچھلے مہینے پروننگ کی تھی اس کی ہی یہ برانچس میں نے اس میں ملچ کی طرح یوچ کی ہیں تو اتنی اچھی اور اتنی زیادہ پروننگ کی جاتی ہے تو جتنی اچھی آپ پروننگ کریں گے آپ کے انار میں اتنے اچھے فل سیٹ ہوں گے اب اس کے پیچھے کا ریجن سمجھتے ہیں اب آپ دیکھئے یہ انار آپ دیکھئے ہمارا یہ دیکھئے یہ اتنا بڑا انار ہے آپ ہاتھ سے دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ کو دیکھ کر آپ کو پتا چل جائے گا یہ انار لگا ہوا ہے اس سٹیم میں اور اس سٹیم کو دیکھئے یہ موٹی ہے مجبوط ہے اور سیمی ہارڈ ورڈ دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں آپ کو دیکھاؤں تو دیکھئے یہ سیمی ہارڈ ورڈ ہے یہاں پہ دیکھئے یہ دو انار لگے ہوئے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہاں دیکھاؤں تو یہ دیکھئے یہ سٹیم ہے یہ سیمی ہارڈ ہے اس پہ انار لگا ہوا ہے ان دونوں پہ دیکھ لیجئے انار لگا ہوا ہے آپ نے ایک چیز دھیان دی ہوگی کہ کوئی بھی انار ایسی برانچ پر سیٹ نہیں ہوا ہے جو اس طرح کی سوپٹ بود ہوں مطلب کی انار ہمیشہ اسی اس ٹیم میں یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ڈال میں سیٹ ہو رہا ہے جو تھوڑی سی ہارڈ ہے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھئے آپ اب اس طرح کی ہارڈ بود بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جو سوپٹ بود ہے اسے پہلے ہمیں کٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کی آپ نے اس کو یہاں سے کٹ کیا تو یہ جو آپ کی اس ٹیم ہے یہ ہارڈ ہو جائے گی مطلب یہاں سے نیو گروت ہوگی تو یہ ہارڈ بود بن جائے گی اور جب اس میں ہی اس طرح سے آئیں گے انار کے پھول جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے چانس کم ہے کہ یہ انار یہاں سیٹ ہو یہ گر جائے گا کیونکہ یہ بہت ہارڈ نہیں ہے اور لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں یہ یہاں پر سیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں سے اس کو کٹ کر دیا تھا تو یہ انار یہاں پر بننے لگا ہے یہ بھی یہاں پر سیٹ ہو رہا ہے سیمی ہارڈ بود ہے یہ تو یہ کام آپ کو کرنا ہوگا اب اس کام کو کرنے کا جو سمائے ہیں وہ دو ٹائم آتا ہے ایک تو گرمیوں کے سمائے آپ اس کو مئی میں جون میں اور اپریل میں تین گرمیوں کے منتھ ہیں تب آپ پرون کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے ہی آپ کی بارس جائے سردیاں تھوڑی سٹارٹ ہوں اس سمائے آپ پرون کر دیجئے کیونکہ بارس کے بعد اس میں بہت زیادہ گروہ ہوتی ہے بہت زیادہ گروہ ہوگی اس طرح کی آپ دیکھیں گے نیو گروہ بہت زیادہ دیکھے گی ہلکی پیلی دیکھے گی اور بہت زیادہ اس طرح سے نیو گروہ آ جائیں گی تو ان کو آپ پرون کر دیجئے اسی طرح سے لگ بھگ آپ کو اسے چار انچ چھوڑ دینا ہے تین سے چار انچ چھوڑیے اور اس کو ٹپ کو کاٹ دیجئے سبھی برانچ میں ایسے ہی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے سبھی برانچ میں ایسے ہی کیا ہوا ہے اب اس کے بعد اس میں آئیں گے پھر دھیر سارے پھول اب جب پھول آئیں گے اور لیمیٹیڈ برانچ ہوں گی تو اس میں کم پھول آئیں گے تو ان میں پھولوں کا سیٹ ہونا بھی مطلب ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے دیکھیں یہ یہاں سے یہاں سے ایک برانچ ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اوپر ایک نو دس گیارہ اور یہ بارہ بارہ انار تو کیبل اس ایک ہی تہنی پر لگے ہوئے ہیں اسی طرح سے ایک تہنی یہ ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اچھا میرے اس انار کے پودے میں چار چار انار ایک ساتھ بھی آئے ہیں کہاں آئے ہیں دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تین انار ایک ساتھ ہیں اور اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو چار انار ایک ساتھ ہیں اس طرح سے وہ تین دیکھیں گے اور چار طرح سے تو ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس طرح سے بھی آپ کو وہ تین ہی دیکھیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے انار کے پودے میں گچھوں میں بھی انار مطلب لگ جائیں گے ایک ہٹے بنچ میں انار لگ جائیں گے تو ایک تو آپ نے پروننگ کرنی ہے سب سے بڑا سیکرٹ ہے اور ٹاپ سیکرٹ یہی ہے اس کے بعد آپ کو دینی ہے اس میں خاد جو کی ٹائم ٹو ٹائم دینی ہے اور خاد کا مکسٹر دینا ہے اب اس انار کے پودے میں میں نے پچھلے ہی مہینے جب یہ پرون کیا تھا اس سمائے اس میں خاد دی تھی اور اس میں میں نے مکسٹر میں ملائیا تھا بون میل سرسوں کی کھلی جو ہمارا برمی کمپوزٹ ہوتا ہے اسے ملائیا تھا نیم کھلی ہم نے ملائی ہے اس طرح کے خاد کا مکسٹر بنا کے اس میں دیا ہے اس کا کمپلیٹ ویڈیو چینل پر پبلس ہے آپ کے رائٹ سائٹ پر آئی بٹن سو ہو رہی ہے وہاں پر جا کر اسے دیکھ لیجئے ڈسکرپسن میں میں لنک دے دوں گا وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے تو اس میں جو میں نے خاد دیا تھا اس خاد کو دیجئے خاد کو لگ بھگ سال میں تین سے چار بار ہی دیا جاتا ہے بہت بار نہیں دینا ہے فروٹ پلانٹ میں ایک بار بارس ختم ہو جائے تب دے دیجئے ایک بار ابھی جیسے بارس شروع ہونے کے پہلے دے دیجئے سردیاں جیسے ہی ختم ہو اس سمائے دے دیجئے میں اسے جنوری کے سمائے ہوتا ہے ایسے تین سے چار بار خاد دے دیجئے اور مکسٹر بنا کر ہی میں دے دیتا ہوں بعد میں کوئی خاد دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے رکھئے آپ ایسی جگہ جہاں پر چھے سے آٹھ گھنٹے کی دھوپ آئے مطلب انار کے پودھے کو دھوپ بھی چاہیے ہیٹ یہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتا لیکن دھوپ اس کو چاہیے اگر دھوپ نہیں آئے گی تو پھر اس کی گروت رکھ جائے گی چھے سے آٹھ گھنٹے کی دھوپ آئیے دھوپ میں رکھئے جہاں دھوپ آتی ہو گرمیوں کے سیزن میں تیج دھوپ سے بچانے کے لیے اس طرح سے گرین نیٹ کا استعمال کریے تاکہ ان کو بہت زیادہ تیج دھوپ نہ لگے اور پھر آپ اپنے دھیر سارے انار توڑ کر کھائیے آپ کے انار کے پودھے میں دھیر سارے انار آئیں گے اور یہ پودھا میں نے لوکل نرسری سے لیا ہے تو آپ بھی لوکل نرسری سے لے سکتے ہیں بھگوہ ویرائٹی ہے اور بہت ساری ویرائٹی ہیں آپ کے لوکل ایریا میں کون سی ویرائٹی ہوتی ہے یہ نرسری والے آپ کو زیادہ اچھے سے بتا دیں گے تو وہاں سے انار کے پیڑھ لے کر لگائیے اور پھر اپنے خود کے انار کھائیے آسا کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں جو میں نے جانکاری بتائی ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہیں کوئی سوال ہیں تو انہیں کمنٹ سیکشن میں لکھئے میں ان کے بھی آنسر کر دوں گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اسے سیئر کریں اور اسی طرح کی جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ